موسیقی جتنے بھی ہمارے اندر ڈر اور خوف موجود ہوتے ہیں وہ اگر ہم غور کریں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام خوف بچپن سے ہمارے اندر پیدا کر دی ہے تو یا ہے رہ جو خوف جدہ چیز ہے وہ خوف جدہ ہی رہتی ہے یا تو ہاں نا سامپو بڑھا ہو کہ تو بھی یہ کر لیتا ہے نہیں نہیں تم ایک بات پر غور کرو یہ بقاعدہ ایک سٹڈی کے نتیجے میں بات سامنے آئی ہے کہ ہندوستانی بچے سامپو سے نہیں ڈرتے اس کی کیا وجہ ہے اس لیے کہ وہاں پہ جو ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو سامپو سے ڈراتے نہیں ہیں ہماری ماں شروع سے ہی مختلف چیزوں سے ہمیں ڈراتی ہیں بھی دیانی کے عالم میں یا لاعلمی میں یا بہت زیادہ محبت کی وجہ سے ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے بچوں کو ماں بچپن سے ڈراتی ہیں جن آ جائے گا جلدی سو جاؤ جس چیز سے بھی ماں ڈراتی ہیں وہ ساری زندگی کے لیے خوف ہمارے زینوں میں بیٹھ جاتا ہے بلکل بیٹھ جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بقاعدہ ایک ریسرچ ہے عالمگیر سطح پر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے لوگ سامپوں سے ڈرتے ہیں ان میں سے چھاسٹھ فیصد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی بھر سامپ دیکھا ہی نہیں ہوتا لیکن ان کی زندگی کا سب سے بڑا خوف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سامپ ہی رہتا ہے جس طرح ہم بچوں کو جو شروع میں جن چیزوں کو اچھا امپریشن دیں گے وہ ساری زندگی کے لیے بچوں کے زینوں کے پردوں پر وہ خوشکن تصور موجود ہوگا اور جس چیز سے ہم ڈرا دیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچے اس سے ڈرتے رہیں گے ابھی کچھ عرصہ پہلے برطانیہ کی ایک یونیورسٹری میں بڑی دلچسپ تحقیق ہوئی ہے ایک ریسرچ کے لیے ان میں ایک سٹڈی کے دوران بچوں کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا پہلے انہیں ایک ایسی ویڈیو دکھائی گئی جس میں ایک چوزہ تھا لیکن بیک گراؤنڈ میں ماں کی یا عورت کی ڈرا دینے والی آواز تھی اور دوسری ویڈیو کلے کی گئی ان کے سامنے تو ایک سامپ تھا تصویر میں سامپ تھا ویڈیو میں لیکن اس کی بیک گراؤنڈ میں ماں یا عورت کی خوشگن قسم کی آوازیں تھی یعنی جیسے وہ کھلا رہی ہیں تو بعد میں جب ان بچوں کو کچھ عرصے بعد دوبارہ سکرین پر لائیا گیا تو وہ چوزے کو دیکھ کر خوف زیادہ ہوتے رہے تھے اور سامپ کو دیکھ کے وہ انجوائے کرتے رہے تھے بلکل ریورس نہیں یہ بلکل ٹھیک کہا رہا ہے میں سامپ سے سخت ڈرتا ہوں اور چیونٹی سے بڑا مجھے ڈر لگتا تھا کافی عرصے تھا مجھے بچپن میں کسی ہمیں بیورگ نے کہا دیا نا پیٹے چیونٹی کٹ لیتی ہے کٹ لیتی ہے وہ تو میں جب کافی بڑا ہو گیا کتنے بڑے ہو گیا تیرہ چودہ سال کا ہو گیا آپ تو ماشاءاللہ ٹھائیس سال کا ہو گیا ماشاءاللہ جب میں تیرہ چودہ سال کا ہو گیا تو میں نے دیکھا یار ساتھ اٹھ چیونٹی ہیں مل کے بچے ایک چینی کا دانہ تروہ رہی ہیں میں نے کہا یار ان سے ایک چینی کا دانہ نہیں تروہا جا رہا یہ بجھے کیا کہا لیں پھر میرا خوف ختم ہو اسی طرح آپ سامپ دیکھیں گے تو سامپ سے بھی آپ کا خوف ختم ہو جائے گا نہیں سامپ اسے نہیں ختم ہوتا وہ ایسے کرتا ہے نا کہ وہ بہت ہی رہی لات یہاں بیٹھ کے مخبریاں سناتے ہوئے جو میں ڈراتے رہتے ہو سامپوں سے وہ مجھے سب سے خوفناک چیز سامپ لگتی ہے اسی لیے تو تمہیں ڈراتا ہوں نہیں نہیں ویسے پیرنٹس کو چاہیے یہ بہت بنیادی بات ہے کہ اپنے بچوں کو وقتی طور پر خاموش کروانے کے لیے اگر وہ رو رہے ہیں تو چپ کروانے کے لیے یا کچھ چھوٹا موٹا کام کروانے کے لیے سلانے کے لیے بہو آجائے گا ان چیزوں سے نہ ڈرائے کریں عمر بھر کا خوف یا روک بن جائے کریں اچھا بہو نہیں میں نے دیکھا آئی تک یہ کرس کا بہت ہوا ہے زندگی میں بہو آجائے گا بہو آجائے گا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ دور جدید میں جیسے جیسے وقت ترقی آگے بڑھتا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ دونوں ہی اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پروٹیکٹ کرتے جا رہے ہیں یہ اوور پروٹیکٹڈ نسل ہے آنے والی جو جنریشن ہے یہ اوور پروٹیکٹڈ ہے اس طرح وہ زندگی کے مختلف تجربات سے نہیں گزرتی اور بزدل جنریشن بنتی جا رہی ہے واقعی ہمارے دور میں ایسے نہیں تھا ہوتا بچے بڑے دلیر ہوتے تھے اب تو بچوں کو ہوش نہیں آ رہی وہ صرف بڑھوں کو ہی پمپو کر آنے پھر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں چھوٹی چھوٹی جنیوں پہ ڈار رہے ہوتے ہیں یا رکشے پہ بیٹھنے سے ڈار رہے ہوتے ہیں آج کل کے بچے اکیلے نہیں روڈ نہیں کرسکتے چھوٹی چھوٹی جیزیں بچے پہلے سکول پیدل چلے جایا کرتے تھے اب تو وہ ڈرائیور کے ڈسپوزل پہ سکر سڑکوں پہ تو ٹوئٹ میں بہت ہوتے ہیں اس لئے یہ بچہ کراس نہیں کرتے سب اسے میں ایک انٹرنیشنل میکزین پڑھ رہی تھی جس میں ایک ریسرچ تھی وہ بتا رہے تھے کہ برطانیہ میں ہر پانچمہ شخص جو ہے وہ خوفزادہ رہتے ہیں سپائیڈر سے بھی اور سامپ سے وہ پانچمہ شخص کیا باقی چار گیا ہرکولیس کے پتر ہوتے ہیں ساپ ہے ایڈراؤنی جی امانسے میں کئی بچے ایسے دیکھیں ان کے سامپ دے گھلے تو ان کے موں سے سامپ نکلتا ہے نہیں اب احرحال ماہوں کی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ بچوں کو اس طرح بلا وجہ نہ ڈرائے کریں کیونکہ آئندہ ان کی شخصیت پر بڑے منفی حصرات مرتب ہوتے ہیں وہ کونفیڈنٹل بہادر انسان نہیں بن سکتے آئیئی کی طرح ناظرینیہ وقت ہوئی کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی